بسم اللہ الرحمن الرحیم معاملات کچھ ایسے ہیں کہ بڑا ضروری ہو گیا کوشش تھی حافظ صاحب کی کہ ڈرٹی ہیری کی موجودگی نے لیکن معاملات خراب کی ہے اب عرشت شریف کی فیملی کو ہو چکے انصاف چاہیے اور ایک ایسا بندہ سامنے لانا جس کی سب سنتے ہوں آرمی چیف کے بعد عاصف غفور صاحب عرشت شریف کی والدہ کو یقین دہانی جو کرا کے ہیں کاتنوں کو کیفرے کردار تک پہنچائیں گے یاد رکھیں آئی ایس پی آر کے ساتھ سب سے زیادہ تعلقات عرشت شریف کے تھے جتنی فوج سے اس کی محبت تھی وہ شاید ہی کوئی اور صحافی کرتا ہو عاصف غفور صاحب سے بڑے گہرے مراسم تھے اس لئے دکھ بھی زیادہ ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے سب کچھ کیوں کر ہوا اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی یہ سب کچھ ہوتا ہے یا یہ صرف باتیں ہیں کیونکہ میرا ماننا ہے کہ سیکنڈ چانس ضرور دینا چاہیے ورنہ تو یہ مزاق ہے کہ جن پر قتل کا الزام لگ رہا ہے وہ ملک کی سب سے بڑی نمبر ون ایجنسی کے دو بڑے افسر اور ان کے ہوتے ہوئے قاتلوں تک پہنچنا ورنہ پھر ایک آپ سمجھ لیں کہ باتیں یہ پھکی دی جا رہی ہے اور کچھ نہیں اس کے علاوہ ہوتل روزویل جس کے آپ کو پتا ہے ہمارے دوست اور زلفی بخاری کے اوپر الزام لگاتے رہے جس پچھلے سال اس نے بیچ دیا تھا اس ہوتل کو سچ مچ بیچا جا رہا ہے اور جہاز کے ڈوبتے ہی چوہوں نے چھلانگیں مارنا شروع کر دی ہیں پہلی دفعہ جے یو آئی اور باپ حکومت سے الگ اور وجہ سن کر آپ نے ایک گالیاں ہی دیں گے دل میں انی سے بن کے شروع کرتا ہوں یہ لوگ مہنگائی عمران خان کی سیاست انسانی حقوقی پامالی معیشت کی تباہی سیاسی عدم استحقام اس پر بٹوارہ نہیں ہوا لیکن بٹوارہ ہوا کہ اس پر مال پر پاکستان میں آپ کو پتا ہے کوئی انویسمنٹ تو آنی رہی کوئی جنگ بھی نہیں ہو رہی کہ پیسہ بنیں تو اب ریکوڈ کے ایک رہ گئے جہاں سے سونے کی کان ہے ٹھیکہ ملے تو وہاں کوئلے کی دلالی میں تو مو کالا سنا یہ سونے کی دلالی میں مو کالا کرنے کی کوشش ہے کہ حصہ ملے حکومت کو اور صوبے بلوچستان کو پچیس فیصد مل رہے لیکن یہ کہتے نہیں ہمارے بھی ایکاؤنٹوں میں ڈالو ورنہ حکومت توڑ دیں گے پہلی مرتبہ کابینہ کے جلاس میں نہیں آئے رہیں علاق کر رہے ہیں اب کوئی باجوا صاحب تو ہے نہیں جو فون کر کے جوڑیں گے عمران خان نے بھی اسیمبلیوں کو توڑنے کا اعلان لیبرٹی چوک لاہور میں کرنا ہے اور اس وقت یہ اس طرح بھاگ رہے ہیں جیسے مرگی آپ کو پتہ زبا ہوتی ہے تو وہ اچھلتی ہے پھڑکتی ہے بین پی مینگل جو ہے یہ پندلہ دسمبر سے پہلے چھوڑنے کے چکر میں ہے یہ بالکل اس بیوی کی طرح ہے جو پانچ بچے پیدا کرنے کے بعد طلاق مانگتی ہے اور کوئی پوچھے تو کہتی ہے مجھے آج تک سچا پیار نہیں ملا انہیں بھی نہیں ملا سچا پیار کھاتے 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 ان کا یہ حال ہوتا ہے کہ پھر سچا نہ پیار کرنے کا ڈراما کر کے یہ حکومت سے کلٹی مارتے ہیں نکل جاتے ہیں مطلب انہوں نے افغانستان میں چینج کا آخری حصہ ہے اور اب ظاہر ہے مال کا بٹوارہ ہے پچھلے سال ایک یہودی ایجنٹ جیسے کہتے تھے وہ لنگر خانے بنوار میں نے خود اس پر ویڈیو بنائی میرے یوٹیوب پر پڑی ہے بلکہ سب سے بڑی ویڈیو وہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر اس دفعہ ایک مولوی نے غریبوں کی جو امداد تھی وہ بھی نہیں چھوڑی اس سردیوں میں اصل معاملہ باجوہ صاحب کی جو ریمیننگ مجھے کہتے باقیات ہیں پی ڈی ایم میں یہ ایک پیج پر ہیں اور یہ ایک دوسرے کو اب جو ہے نا پیچھے سے وشواس گھات بھی کر رہے ہیں کیونکہ اپنی سیاست بھی زندہ رکھنی ہے اور مسلمی نون تو آپ کو پتا ہے فوت سے اختلاف ختم کر کے انہیں پتا ہے پارٹی فارغ ہو رہی ہے تو اب نئے دور میں داخل ہونے کے لئے لوٹ مار کرنی ہے تو اس کے لئے پھر کوئی بیانیاں چاہیے اب یہ جو حاجی صاحب کا دھڑا ہے یہ بڑا مضبوط یاد رکھیں کہ حافظ صاحب یہ اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی جو امید لگتی ہے اسے بے وکوفی نہ سمجھیں لیکن پاور ان کے پاس ابھی میرا نہیں حیالت نہیں ہے کہ وہ دھائی ہفتے گزر چکے ہیں اور ان دھائی ہفتوں میں کیا انقلابی تبدیلی آئی ایک بھی نہیں کوئی حسین کلابی تبدیلی نہیں آئی ایک ہٹا دوسرا اس کی جگہ ہے اچھی بات ہے قرآن کو یاد کرنا اس کو لیکن سینے میں اتارنا وہ ایک الاغ معاملہ ہے آپ جو دیکھیں ان کے اوپر بنی گالا کے صاحب صاحب جی کے خان صاحب کے آنکھ کے نیچے جو ہو رہا تھا وہ انہوں نے کرپشن پکڑ لی چلے مان لیتے ہیں چلے دو امنٹ کے مان لیتے ہیں لیکن کیا انہیں پاپا جان پیزا کی جنرل باجوہ کے خاندان کی عربوں کے حساس سے یہ پھر نظر نہیں آئے تھے کیا اگر وہ ہم مانے تو پھر یہ بھی مانے کہ یہ پھر انہوں نے اپنی مرضی سے کروائے ہیں کیا اب بات زیادہ نہیں کر سکتے کہ ہاتھ لمبے ہیں پھر گلہ دباتے ہیں پاکستان کو یہ دیوالیا کیا جا رہا ہے یہ ہو نہیں رہا تاکہ عمران خان جب آئے تو پیچھے کچھ رے نہ اور آپ دیکھیں یہ افغانستان کو بھی چھوڑ کے پیچھے ابھی وہ افغانستان کے طالبان کی جو رہے ہیں اس نے کہا بلاول کی تو رگڑ کے رکھ دی اس نے اس نے کہا تم چور ہو لٹے رہے ہو ڈاکو ہو جاؤ اپنا ملک ٹھیک ہو اور پھر ہم سے بات کرنا شیخ مجیب اور بھٹو میں اتنا ہی فرق تھا جتنا آج آپ کو نظر آ رہا ہے بنگلہ دیش میں اور پاکستان میں وہاں تیسری نسل جب وہ ایشین ٹائگر بنا رہی ہے اور یہاں تیسری نسل تبایی اور بربادی کرتے تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے پیار ہوں گے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ ایسا کیا ہوا کہ افغانستان کے ہم اتنے مخالف اور وہ ہمارے ہوگے کیونکہ پاکستانی میڈیا کو تو آج کال لگا دی ہے اس پر کہ ان کی خرابیاں ڈھونڈیں ان کی غلطیاں ڈھونڈیں اصل میں وہاں تین طرح کے دھڑے بنے ہوئے ہیں دیکھیں لیکن تینوں ایک نکتے پر کٹھے ہیں کہ اسلامی نفاظ ہو پختونستان زبان وہ ہو مطلب ان کی وہاں اب ایک گروپ جو اس وقت جو ٹاپ لیڈرشپ میں موجود ہے اس میں ملا عمر اس کے نزدیکی جو ارشدار اور تحریک کے جو لوگ تھے مین ان کے قطر کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں اور وہ اصل طاقت کا سرچشمہ بھی وہاں ہے اور یہی گروپ ڈیل کرتے ہیں اصل میں اسے ایک اندھاری گروپ بھی کہا جاتا ہے اب جو سیاستدانوں اور آرمی پاکستانی ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی وہ اس پر اعتماد نہیں کرتے دوسرا وہاں حقانی نیٹورک جس سے دنیا کی نمبروان ایجنسی کے سب سے اچھے تعلقات ان کے پاس چونکہ وزارت داخلہ کی ایک وزارت ہے اور تیسرا جو گروپ ہے اس میں جو سابق صدر ہے دعود خان یہ اور کچھ اور حکومت میں بڑے اہم لوگ ہیں یہ بھی زبان کی خدمت کرنا چاہتے ہیں زبان کے نام پر بڑا کچھ ہوتا یاد رکھیں لیکن ان کا ایران کے ساتھ نہیں بنتی ان کی بیوروکریٹس کے ساتھ اور بہت سارے یہ نیشنلسٹ ہیں سب سے پہلے افغانستان والی بات ٹھیک ہے ان کی لہتک اب وہاں پہ لڑکیوں کی تعلیم کی بڑی بات ہوتی ہے جی لیکن آپ کو احرانگی ہوگی کہ مولہ عمر کے دور میں کینیڈا سے بات کی گئی تھی کینیڈا سے کہ آپ آئیں اور یہاں پہ کالج بنائیں ہم سکول بنائیں ادارے بنائیں خواتین کے بنائیں اب وہاں پہ صحت اور پرائمری تک جو لڑکیوں کی تعلیم ہے وہ روکا نہیں جاتا اس پہ کہ آپ نہ پڑھیں اس پہ البتہ جو کو ایڈوکیشن جو پاکستان میں ایک ٹرینڈ ہے اور دنیا میں بھی یہ کہتے ہیں اسلام سے زیادہ پختون کلچر کا حصہ ہے کہ ہم نہیں انوان سکتے یہ بات اس وجہ سے ادارے کچھ انہوں نے بند کی میں لیکن مجھے لگتا ہے یہ بھی کھل جائیں گے جلدی کیونکہ معاملات ان کے بھی بہتر ہوتے جا رہے ہیں دن بہ دن اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے ترقی کرنا چاہتے ہیں اس کی میں آپ کو بڑی زبردست مثال اس لئے دے رہا ہوں کہ ان کو معاملات میں ہمارے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یاد رکھئے گا یہ بات میں آپ کو پہلے بھی کل اور پرسو بھی بتا چکا ہوں یہ نہیں چاہتے کہ پختونستان پر کوئی ایسی گندگی وہاں پیدا ہو جس طرح کچھ ریڈ لائٹ ایری آپ کو پتہ ہے دنیا کے ہر جگہ پر موجود ہے تو اب یہ ان کو بھی فیڈ کیا جاتا تھا کسی زمانے میں لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیوں نیچے جا رہے ہیں اور وہ کیوں اوپر آ رہے ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اب دیکھیں ان کا جو ہر پاکستان کی سیاست کا جو رہبر دیکھیں آپ لیڈر دیکھیں فضل الرحمن ہے ہمارا اور جو لوٹتا رہا کافلہ ان کا کون تھا ملا عمر یہ تھا سب سے بڑا فرق پہلا اب افغانستان ایک ایسا ملکہ جو چالیس سال تک لڑائی کرتا رہا ان کی دو یا تین نسلیں جو ہیں وہ کیمپوں میں ہمارے پیدا ہوئیں بارڈر کے اس طرف بارڈر کے اس طرف آدھی روٹی ہم ان کے ساتھانجی کرتے رہے اب ان کے جو حکمران ہیں وہ چور نہیں ہے ڈاکو نہیں ہے اسی لئے ان کی آج کرنسی پاکستان سے زیادہ مضبوط ہم بنگالی ٹکے کی بات کرتے تھے تھا ٹکا تو ایک روپے ایک روپے کے دو دو روپے تیس ٹکا ہو گیا ہے اور افغانستان کی جائے وہ دو روپے اٹھا سٹھ مل رہی ہے پاکستان کے حساب سے ڈوب کے مر جائیں یہ ظالم اور ان پر چار حرف بھی بیجنے سے ہی ہیں وہ افغانستان کو مبارک ہونے چاہیے کہ ان کے لیڈر چاہیے وہ فرق کیا ہے کہ لیڈروں کے سلیپر ہے پھٹے ہوئے جوتیاں یہاں وہ بلاول زرداری جو ہے وہ سات لاک پچاسی زار کے گوچی کے جوتے پہنتے ہیں اور پھر ان حالات میں اس کے پروٹوکول اور وہ سارے دیکھیں کہ ایک بینک کرابٹ دیوالیا ہونے والا ملک دس نئے منسٹر ایڈ ہوگے کبھی نہ میں اور بلاول کی انٹینشپ پہ جو پیڈ انٹینشپ ہے پینتیس ممالک کا دورہ ایک ارب پچھتر کروڑ خرچ نالائک لوگ اور خرچے دیکھیں کہ اس طرح کہ جسان کے باپ کا کوئی خزانہ نکلا ہوا ہے افغانستان کے ساتھ تعلقات اس نے خراب کر دی خرجہ پالیسی تو بہت برباد کر دی چار دفتروں میں پھر کے بس آگئے اور یہ ڈیفالٹ کرنا بینک کرپٹ کرنا دیکھیں ان کی کل میں فیکٹری میں اپنے آنرز کے ساتھ کچھ بات کر تھا دوست در در وہ لٹرلی رو رہے ہیں مارچ میں جو سرکولر ڈیٹ تھا وہ دو دار چار سو ستا سٹھ ارب تھا وہ اب چار ہزار ایس ستتر پہ چلا گیا معیشت کو اٹھائیس کھرب روپے میں احساب لگایا اور تین سال لیدہ زائے ہوئے پی ایس او کو تیل برامت کرنے کے لیے لیٹر آف کریڈٹ نہیں ہے ڈیفالٹ ہونے پی ایس او اور آپ کو پتہ ہے ان کو اگر کریڈٹ نہ ملا تو آپ کا پیٹرول کا بہران اسی ارب انہوں نے مانگا ہے ادائیگی اگر نہیں ہو سکتی تو پھر یہ دیکھ لیں ان کا لیٹر آف کریڈٹ جو ہوتا ہے وہ کینسل ہو جائے گا اور یہ جو بہران پیٹرول کا آیا پھر آپ دیکھیں گے کیا معاملات ہوتے ہیں سرکاری ملازمین جو ہیں انہیں اب تنخواہ نہیں مل سکے گی کیونکہ خزانے میں چھے شر یا سات ارب ڈالر ہے مطلب ہمارے اپنے اس میں جو ہیں وہ تقریباً ستر ستر گروڑ بنتے ہیں سلاب زدگان کے لیے جو فنڈ جمع کرنے کے لیے انہوں نے کمیٹیاں تو بنائی تھی چاہے دو نمبر تھی وہ بھی اب ختم کر دیں چاول آٹھ مہینے پہلے ایک سو اسی روپے کلو سے تین سو بیس روپے کلو پہ چلا گیا اور شیمپو جو بچے استعمال کرتے ہیں عام طور پہ عورتیں بھی سابن ایک سو بیس مطلب جو آٹا ہے آپ دیکھیں جو غریب کا کھانا جیسا پانچ کلو کا ساڑھے سات سو روپے اور اب تو بہاولپور میں یوریا خات کا آپ کو پتہ ہے بہران ہے کہت کا خطرہ ہے اللہ معاف کرے عدویات جان بچانے والی جو ہیں وہ خام مال نہ ہونے کے ورے سے نایاب ہو گئی ہیں سات ملین ڈالر کا کرزہ اور یہ امریکہ نے آپ کو پتہ ہے وہاں بیسی کی جو بیلڈنگ ہے اس پہ سات ملین تھا اور پھر روزولٹ ہوتل پی ہے یہ کا یہ دونوں بیچ رہے ہیں اس کو اب جنہوں نے وہ بنائی ہے رینویٹ کی ہے سات ملین ڈالر اٹھا سٹھ ملین چھے شریعہ آٹھ ملین اس پہ کرزہ ہے پتہ نہیں یہ کیا کریں گے کس کو بیچ رہے ہیں کس کی وردات کر رہے ہیں کو گورہ خریدتا ہے اکالہ خریدتا ہے اکالہ خریدتا ہے ان چھے مہینوں میں معاشی حالات اتنے انہوں نے تباہ کر دی کہ کوئی چیز آپ خریدنے جائیں مارکٹ میں تو لوگ پوچھتے ہیں کتنے کا ہے صفیت پوشت لوگ یقین کریں لنگر خانوں کو ڈھونڈتے ہیں کدھر گئے کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کبھی ہفتے میں کوئی ایک اتی چیز مہنگی ہوتی تھی لوگ خریدتے تھے اب آپ لوگ جاتے ہیں وہ باتیں بتا رہو جو جنون میڈل کلاس لوگوں کی ہو رہی ہیں میں یہاں بڑی بڑی باتیں آپ کو سناتا ہوں یہ اصل بات یہ بھی تو سنیں سب سے زیادہ سہارا غریب کا کیا ہے انڈا کچھ نہ ہو چلو آملیڈ بنا لیا رات کو کھانا نہیں چلو آملیڈ کچھ کھانے میں پسند نہیں ہے چلو آملیڈ پھر بنا لیا اب انڈا غریب کے لیے ایک بہت بڑی عیاشی بن گیا ہے کیونکہ انہوں نے مرگی کی فیڈ کے جو اجزائے اس پر پابندی لگا دی ہے اس سیزن میں انڈا ہو سکتا ہے پچاس روپے کا ایک انڈا ملنا شروع ہو جائے تو اسی لئے دیکھیں سوشل میڈیا یہ پلیٹ فارم ہمارا کوئی امیروں کا تو ہے نہیں کہ ہم آپ کو اشرافیہ کی بڑی بڑی باتیں کریں یہاں غریب کی مہنگائی کی بیروزگاری کی بات بھی تو کرنی ہے یہ بھی تو لوگوں کو پتا چلنا چاہیے عدم اعتماد سے پہلے مجھے یاد ہے مولوی فضل کیا کہتا تھا کہ بہار آئے نہ آئے خزان جائے بہار تو نہیں آئی خزان بھی نہیں آئی البتہ تباہی و بربادی آگئی ہے جن لوگوں کا پیاز لسن ادرہ کے کنٹینر وہاں پھسے ہو میں خراب ہو رہے ہیں ان کی ایلسیز کلیئر نہیں ہو رہی یہ ایک بہت بڑا ڈیفالٹ پہلے ہی ہو چکا ہے پینشن تنخواہوں کے پیسے نہ ہونا آپ کے پاس کسی ملک کے پاس تو بے شک آپ کے کریڈٹس پورے بھی ہو جو ان کے نہیں ہیں تو آپ ڈیفالٹ سمجھیں ڈیفالٹ ہو گیا انہوں نے جان بوجھ کا رجیم چینج کا یہ بڑا اہم حصہ تھا اس میں انہوں نے ڈیفالٹ کرنا تھا کسان کی پونچ سے پیٹرول ڈیزر اور بجلی کو دور کرنا تھا جو ریلیف عمران خان نے بجلی پہ دیا تھا انہوں نے جان کے ختم کر کے بجلی مہنگی کرنی تھی ٹرانسپورٹ مہنگی کرنی تھی بلکل ٹھپ کرنی تھی انڈسٹریز زراد تباو برباد کرنی تھی برامداد تباو برباد کرنی تھی ملک کو ڈیفالٹ تک مہنچانا اس رجیم چینج آپریشن کا سب سے اہم حصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ روس سے تگڑی فوج آپ کی نہیں ہے وہ تباو ہو گئے تھے یہ آٹھ مہینوں سے جو پولیسیاں جا رہی ہیں یہ زبردستی ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے میں نے کال آپ کو تفصیل سے بتایا بیچنا کیا ہے ورنہ دور کرنا باہن آتھ کا کام ہے جتنی رقمیں لوٹی ہے سب بزراء سے دس دس فیصد لے لیں واپس صرف دس دس فیصد یہ ساری ڈیمٹنسز آنی شروع ہو جائیں گی ادھر انویسمنٹ رکھیں ادھر بینکوں میں وہ پیسے رکھ دیں ڈالر کی ریل پہ لگ جائیں اب دیکھیں جس طرح وہ پاپا جانز کے پیزے تھے ان سے کہیں آپ ایک دن کی کمائی ہمیں دے دیں ملک ڈیفالٹ سے باجیک صرف ایک دن کی کمائی نواز شباز شیف اپنے اپنے فالودے والوں کے کاؤنٹ سے بجائے رقم نکالنے کے ادھر تھوڑی دیر کے لئے بینکوں میں رکھ دیں بس یہ جو قومی شہرائیں آپ گریوی رکھ رہے ہیں اساسے بیچ رہے ہیں پی آئیے بیچ رہے ہیں یہ سارا خود کر رہے ہیں یہ ڈیفالٹ تک ہو نہیں رہا کیا جا رہا ہے اور میں آپ کو پتہ ہے خوشی کی خبریں سناتا رہا ہوں میشہ اس لئے مجھے سب سے زیادہ دکھ ہوتا ہے جب میں اس کی بات کرتا ہوں اس طرح کی افسوس سے غصہ آتا ہے مجھے اندر سے ہر مہینے کی یکم کو درامداد برامداد ترسیلات کرنٹ اکاؤنٹ میں ایک تفصیلات کا انتظار کرتے تھے عمران خان کی حکومت میں ہم لوگ وہ سٹیٹ بینک سے کبھی خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے عمران خان کی ٹویٹس پال کے ادھر دیکھتے تھے یار کچھ ملے کہ دیکھو یہ دیکھو یہ ترقی ہوئی ہے اب تباہی بربادی دوہزار تیرہ سے اٹھارہ تک بنگلہ دیش ہمارے پاکستان کے ایک صوبے سے بھی یہ اتنا ہے لیکن اب کیا ہوا کہاں نکل گیا ہو دیکھ لیں ہو کدھر پہنچ چکے ہیں وہ وہ دنیا کی بڑی معیشت میں جا شامل ہوئے اور ہم کدھر چلے گئے آپ پانچ سال میں عمران خان کے صرف تین سال ایک سائیڈ پہ رکھ کے منڈی کو دیکھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا سی پیک کے اربو ڈالر آئے تھے لیکن عمران خان کا پہلا سال جو مائنس میں گیا اور جرمانے لگتے رہے پھر ٹڈی دل آ گیا پھر انڈیا سے لڑائی شروع ہوگی پھر کروڈ آ گیا پھر عالمی مارکٹ میں پچاس سالہ افرات زر جو اس وقت سب سے بڑی مشکل لیکن یہ صحافی یہاں پہ جھوٹ پہ جھوٹ جھوٹ پہ جھوٹ کہ مویشت ڈوب گئی ہے سب کچھ ہو گئے اب فاجہ پاکستان کی جرنیلوں کے خاندانوں کی جب وہ سرمایہ منتقل کر رہے تھے جیورپی ممالک میں شریعت لے رہے تھے سرمایہ کاری کر رہے تھے کتنے جرنیلس کتنے صحافیوں نے پاکستان پر اس رپورٹ کی ایک شاید میں ہوں گا ایک احمد نورانی ہوں گا شاید ایک ارشد شریف شہید ایک گنچوں نے عمران ریاض اور کچھ اور لوگ ہوں گے آپ اخبارات میں اٹھائیں کالم پڑھیں وہ سارے ان کے جتنے بھی سنتالیس ٹی وی چینلز ان کے شوز دیکھیں سات سے پانچ دکان لگتی ہے روز کہ یہ کہتا ہے میں آپ کو حقیقت بتاؤں چار سال میں پچپن لاکھ نوکرییاں تو پیدا کی ہیں انہوں نے اور پھر گھر جو تعمیر ہوئے ہیں اب لاتداد گھر بنانے کے لیے لوگوں کرزہ دیا گیا ہے کسانوں کو ٹریکٹر ملیں یہ سارا اسی میں ایڈ ہوتا ہے اب ایک ایک لیے لدہ تھا گھر تو بنتے نہیں یہ ساتھ انتخابی منشور تھا جھوٹ کیسے لیکن صحافیوں کی گیم کیا تھی ان کا مقصد یہ تھا تاکہ عمران خان میں ان کی طرح ہے جو باقی ہے تاکہ جب آپ اچھائی اور برائی میں فرق ختم کر دیں بنیادی فرق تو سب ایک جیسے لگے پھر لوگ بے غم ہو جائے دیں کہ یہ نواشی بھی کرپٹ ہے زرداری بھی کرپٹ ہے اور عمران خان بھی کرپٹ یہ گھڑی والا جو معاملہ ہے یہ اسی لیے بار بار لا رہے ہیں کیوں گھڑی آلے کے نہ تو کرپشن ہے نہ اخلاقیات کیا کوئی ایسا گرا ہوا معاملہ ہے اب یہ لوگ کیوں اس کے پیچھے پڑھ لوگوں کو اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی کرونا روپے کے گھڑی پڑی رہتی گھر میں جس طرح میرے گھر میں پڑی آپ کے گھر میں پڑی کیا ہوتا اس نے اچھا کیا بیج کے ایک سڑک بنا دی جس میں لوگ آتے جاتے ہیں ٹھیک ہو گیا اچھا استعمال ہو گیا پیسہ گھڑیاں پڑی رہتی ہیں سب کے پاس کوئی استعمال کرتے ہیں ہم لوگ یہ پڑی ہے کون پہنتا ہے اب کوششن کی صرف یہ ہے کہ اب چونکہ نواز شریف اور ان کے درمیان یہ مسئلہ ہے تو عمران خان میں بھی یہی برائی ہم نے پیدا کر کے دکھانی ہے ان کے وہ لیٹس چمپو چمارٹ ہیں وہ عرفان صدیقی صاحب بزرگ آدمی احالت اس کی دیکھیں کل بھی وہ جمہور اور جمہوریت کی وہ جنگ لڑ لائے جی وہ ابھی تک کہتا ہے جی عظمت کا مینار نواز شریف مجاہد مطلب وہ جرنیلوں کی خواہشات کھڑا ہو گیا سینہ تان کے ایسے حالانکہ حقیقت یہ ہے اپنی حکومت کے اندر وہ بندہ واپس نہیں آرہا اور لندن میں دیکھیں کس طرح انجوئے یاشیاں کہتا ہے جی باجوا کو ایکسٹینشن نہیں دے رہے تھے وہ بڑے کھڑے ہو گئے چھاتی تان کے مطلب یہ ان کے گھٹنوں میں گر جاتے ہیں بھائی جب ان کی لڑائی تھی اس وقت آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ان کو منصور حلاج بنا دیا اور سکرات بنا دیا اور پتہ نہیں کیا کیا بنا دیتے ہیں ٹی سی ماسٹر نے فل لیول بھی یہ اصل میں کہنا کہہ چاہنا ہے کہ رجیم چینج ایک خالص آئینی اور جمہوری عمل تھا اور راجہ ریاض جیسے بندوں کا جو ضمیر جاگا تھا خود ہمارے اس وقت جو باجوا صاحب تھے نیوٹرل تھے ابھی جو سلمان شہباز کی واپسی پر عدلیہ نے کہا یہ بھی بڑی مثال دیکھیں نا کہ ان کی زندگی زمانت مانگنے سے لے کر اتوار والے دن کھولی تھی نا آپ کو پتہ ہے عدالتیں زمانت دینے کا سفر کیا ہوا مکمل ہوا بھاگے واپس آئے اللہ تمہارے سرات ترازو سلامت رکھے پاکستان سے ملٹی نیشنل کمپنیوں سرمایہ کار ڈاکٹر انجینئر پڑے لکھے لوگ کمپیوٹر والے مختلف شعبے کے ہر طرح کا ایکسپرٹ خاندان سمیت ملک سے بھاگ رہے سات لاکھ اٹھ سٹھ ہزار کے قریب جو چھے گنات زیادہ ہے پچھلے تین سالوں میں پاکستانی ملک چھوڑ کے بھاگ رہے کیونکہ یہ واپس آ رہے ہیں کچھ لوگ جنہوں نے سر چور ہے وہ واپس نہیں آ رہے ہیں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاکستان پر نرحم کرے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازے پاکستان زندہ بات